بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامین آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے پوچھے گئے سوالات کے ساتھ جہمت رشید کے سینئر مفتیان اکرام کے ساتھ حاضر ہیں ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے سب سے پہلا سوال یعکو مائیدانی صاحب پوچھ رہے ہیں حضرت مفتی محمد صاحب آپ سے کہ داڑی ایک مٹھی سے زیادہ رکھنے کی کوئی حد ہے یا جتنی دل چاہے رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ داڑی ایک مجھ تک رکھنا تو واجب ہے زائد کا کیا حکم ہے تو اس میں اقوالیں ایک قول اس میں یہ ہے کہ جتنی لمبی ہوتی ہے اتنی لمبی ہونے دی جائے یہ مستحب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں ایک مجھ سے زائد کو کاٹنا مستحب ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں کاٹیں یا لمبی کریں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہمارے اس زمانے میں چونکہ لوگ دین سے دور ہیں اور ڈاڑی والوں کو برا سمجھتے ہیں ڈاڑی رکھنے والے بھی بہت لمبی ڈاڑی اگر رکھیں تو اس کو سمبالنا سمبالنا اچھا بنا کر رکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے اس زمانے کے اہل افتا یہ کہتے ہیں کہ ایک مجھ سے زائد کو کاٹ لینا ہی بہتر ہے دوسرا سوال علی گھر سے عبدالواحد پوچھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کسی مزار وغیرہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے جی بالکل درست ہے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے یا قبرستان اگر کوئی آدمی جائے تو اسے عموات کو سلام کرنے کا حدیث میں حکم ہے اور اس کے الفاظ بھی حدیث میں منقول ہیں یہ سواب کی بات ہے تیسرا سوال یہ بھی انڈیا سے محمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فیس بک ورس ایپ کی پروفائل میں اپنی تصویر لگانے کا کیا حکم ہے نیز عورت کا تصویر لگانا کیسا ہے عورت کی تصویر لگانا تو بالکل ناجائز اور حرام ہے نامہرموں کے سامنے وہ تصویر جائے گی اس کی قطع نجازت نہیں ہے باقی اپنی تصویر لگانا جائز ہے یا نہیں تو اس بارے میں علماء کے دونوں قول ہیں بہتر ہے کہ نہ لگائی جائے تاکہ آدمی اختلاف سے بچا رہے اور کسی فتنے کا شکار بھی نہ ہو اگلا سوال دعوت گچکی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک آدمی نے اپنی نواسی کا نام حور غلمان رکھا ہے کیا یہ نام درست ہے حور غلمان نام رکھنا فی نفس ہی تو کوئی ایسی شریخ خرابی اس میں نہیں ہے لیکن یہ اصل میں جنتیوں کے لیے ہے کہ وہاں جو لڑکے ہوں گے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے حور کا معروف معنی ہے حور جنت کی حسین تری نورت اور غلمان یہ لڑکوں کے معنی میں ہے تو لڑکوں کی حور تو ویسے تو کوئی ایسی شریخ ہی نفس ہی اس میں خرابی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ نام ہر ایک کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ حور جا رہی ہے تو ہر ایک کو رغبت پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اور جو صلحہ امت کی جو صالحات گزری ہیں صحابیات گزری ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے یہ کیا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکل تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی نام ناسب نام ہو تو اسے تبدیل کرنا چاہیے اس سے اگلا سوال دوبائی سے میسیز عارف صاحبہ پوچھ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جنت اسی دنیا کو برابر کر کے بنے گی اس بات میں کہاں تک صداقت ہے معلوم نہیں یہ کہنے والوں کا مطلب کیا ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس دنیا زیادہ سے زیادہ کماؤ جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرو دنیا سیدھی کرو تو آخرت بھی بن جائے گی تو یہ تو بالکل بے دینی اور انحاد کی بات ہے اور اگر مطلب یہ ہے کہ دنیا میں معتل ہو کرنا بیٹھو دوسروں کے دست نگر بن کرنا بیٹھو بیکاری بن کرنا بیٹھو بلکہ دنیا کے کام کرو اس کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسباب کو ترک کرنا اور دوسروں کے جیبوں پر نظر رکھنا یہ توقل نہیں ہے یہ تعطل ہے اسباب کو اختیار کریں اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں نظر اللہ پر ہو کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دنیا جتنی زیادہ کمائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکام کو شریعت کے حکام کو پیش نظر رکھے تو یہ دنیا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مواقع ہیں ان میں اچھی نیت کی جا سکتی ہے اور ان کو سواب کا کام بنایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک بچے سے آدمی کو پیار کرنے کا دل چاہتا ہے ہر آدمی کو تب ہی طور پر بچے سے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے تو اب اگر اس کا یہ دل چاہتا ہے تو یہ ایک خواہش ہے اگر وہ ایسے ہی پوری کر لے گا تو نہ سواب ہے نہ گناہ ہے لیکن اگر وہ نیت یہ کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے میں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے پیار کرتا ہوں آپ نے شوٹوں پر شفقت کرنے کا اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے میں آپ کے اس حکم کی تعمیل میں پیار کرتا ہوں تو یہ سواب بن جائے گا ایسے ہی کھانے پینے اور جتنے بھی مواقع ہیں اچھی نیت کرنے سے وہ سارے سواب بن جائیں گے اور سواب بن جائیں گے تو ان سے آخرت بھی بنے گی تو یہ مطلب وہ تو ٹھیک ہے نہیں کیا اس سوال کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جنت اسی دنیا کو برابر کر کے یعنی بلڈوزر چلایا جائے جیسے برابر کر کے پھر ہستے بنائی جائے نہیں ایسا نہیں ہے جنت مستقل ایک جگہ ہے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے اور وہ موجود ہے پہلے سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی تصوراتی چیز ہے اور یہ دنیا بلڈوز ہوگی پھر اس پر وہ قائم کی جائے گی یہ نہیں جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال سعودی عرب سے آیان خان صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی فیصل صاحب سے کہ اگر لڑکی اور لڑکا ایک ہی وکیل کو مقرر کر کے اجازت دے دیں اور وکیل ایک کاری اور دو گواہ کو بلا کر لڑکی اور لڑکے سے کال پر اجاب و قبول کروا لیں جبکہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ مقام پر ہوں اور دونوں آنکھوں سے سارا منظر نہ دیکھ سکیں تو کیا نکاح ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ لڑکی اور لڑکے کے علاوہ یہاں پر کوئی ولی موجود نہیں ہے تو اگر یہ ولی کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے اور لڑکے کا خاندان لڑکی کے ہمپلہ نہیں ہے پھر تو یہ نکاح منعقیدی نہیں ہوگا چاہے ساری شرائط بھی پوری ہو جائیں پھر بھی نہیں ہوگا لیکن اگر ہمپلہ ہیں یا ولی کی اجازت سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں پھر یہاں مسئلہ یہ آئے گا کہ دو گوہ تو ہیں لیکن یہ کہ مجلس ایک نہیں ہے تو ایک طرف یعنی یہ واضح انہوں نے نہیں کیا کہ کس طرف کون ہے لیکن بہرحال ان کی بات سے یہ لگتا ہے کہ کائی صاحب دو گوہوں کو ایک ہی جگہ پہ لائیں گے اور فون پر یہ ساری بات چیت ہوگی تو فون پر جب بات ہوتی ہے تو عام طور پر کرنے والا اور سننے والا تو بات سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو لہذا یہ مجلس ایک نہیں کہلائے گی البتہ یہی صورت اگر اسکائی وغیرہ کی ہوتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ دو گوہ موجود ہیں اور وہاں پر نکا کے جو خدبہ وغیرہ ہے اگر وہ کہا ہے اور عجاب قبول کروایا ہے اور لڑکی لڑکا دونوں بھی بات کو سن رہے ہیں اور جو گوہ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ نکاہ منعقد ہو جاتا ہے نہیں اس میں ہسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ موبیل فون کا جو سپیکر وہ آن کر لیں اور تو اس سے آواز جی اس سے ایسا ہو سکتا ہے اگر یہ یعنی الفاظ سے واضح طور پر تیہ ہو سکے کہ یہ وہی لوگ ہیں تو اس صورت میں ٹھیک ہے اس طرح بھی ہو جائے نہیں مجلس ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہو یا سب کو پتا ہو تو جب یہ الفاظ کہیں گے اور اسپیکر بھی آن نہیں عام طور پر نہیں ہوتا آن اور اسپیکر اگر آن ہوتا بھی ہے تو بہت دفعہ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہوتی تو ڈائریک جو لوگ فون سننے رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہی ہوتی بعض دفعہ تو اس پوری مجلس میں ہم اس طرح اشتباہ ہی ایک ماحول ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کو واضح طور پر کیا جائے کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ ہو رہا ہے اور حساس معاملہ ہے تو لہذا اس کو پوری احتیاط سے کرنا چاہیے اس کی ایک آسان صورت یہ ہوتی ہے اگر باقی سب چیزیں پوری ہوں کہ جس طرف ایک ہی آدمی ہے لڑکی ہے لڑکا ہے جو بھی ہے وہ وکیل بنا دے کہ میرا نکاح کرا دیا جائے اور دوسری طرف یہ معاملہ ایک مجلس میں کر لیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے بہت شکریہ اگلا سوال مغیر احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا نیشنل سیونگز میں پیسے رکھا کا نفع لینا جائز ہے نیشنل سیونگ یا حکومت کی اس طرح کی جو عام طور پر وہ سیونگ سکیمز ہیں ان کے اندر سود کے ذریعے سے ساری کروائی ہوتی ہے اور یہ سودی کرزے ہی ہوتے ہیں تو لہذا اس میں پیسے رکھا کے نفع لینا جائز نہیں اگلا سوال احمد صاحب سوات سے پوچھ رہے ہیں کہ نسوار بنانا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں لیکن نسوار کھانے میں اگر کوئی بات کرے تو اس میں یہ ہے کہ بدبو وغیرہ ہو جاتی ہے تو مسجد جاتے ہوئے صفائی کر کے جائے وغیرہ نماز سے پڑے پہلے اس کو صاف کر لے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے صفائی کر لے اس قسم کی شرائط ہم لگائیں گے لیکن جب بیچنے کی بات آئے گی تو کیونکہ اس کے اندر یہ بات بھی تیہ ہے کہ یہ نشہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سرور کی کیفیت تاریخ کرنے والی چیز ہے اس کو ہم نشہ نہیں کہتے تو اس لحاظ سے بھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اس لحاظ سے کہ استعمال تو وہ پھر استعمال کرنے والے پر ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ ساری احتیاطیں کرے تو یہ ایک متقوم چیز ہے اس کا بیچنا کروبار کرنا جائز جزاک اللہ اگلا سوال حسین بن عمر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا مکان ساڑھے سولہ لاکھ روپے میں فروخت کیا خریدار نے بارہ لاکھ روپے ادا کر دی اور بقائے رقم چھ ماہ میں دینے کا وقت لیا اب آٹھ ماہ گزر گئے ہیں اور بقائے رقم ابھی تک ادا نہیں کی خریدار مکان فروخت کرنے والے سے مکان کے قرائے کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ ساڑھے چار لاکھ ابھی واجب الدا ہیں کیا خریدار کا یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز جبکہ خریدو فروخت کے وقت اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا فروخت کنندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری پوری رقم مجھے دے دو پھر آپ مکان کے مالک ہو جاؤ گے پھر قرائے کا مطالبہ بھی صحیح ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیکھیں اس کا یہ مطالبہ کرنا بیچنے والے کا یہ مطالبہ کرنا کہ آپ کیونکہ بہت عرصے سے اس گھر میں رہ رہے ہیں لہذا آپ قرائے دیں تو یہ مطالبہ تو اس کا جائز نہیں کیونکہ وہ ایک دفعہ اپنی چیز کو بیٹ چکا ہے اب اس کا حق جو ہے وہ صرف جو اس کا ایک ریسیوبل ہے اس کے اندر اس کا حق ہے ایسٹ کے اندر اس کا حق ختم ہو گیا تو لہذا یہ بات تو یہ مطالبہ تو اس کا ٹھیک نہیں ہے لیکن دوسری طرف سے اس کا بھی اس طرح سے ادائیگی نہ کرنا کیونکہ اس میں ایک طرفہ بات پوچھی گئی تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں کہ جب آپ نے ادائیگی کرنے کا ایک وقت ایک کیا تھا تو آپ کو اس وقت ادائیگی کرنی چاہیے تھی آپ کا تاخیر کرنا غلط ہے اور اس کا اس بنیاد پر کی تاخیر ہو رہی ہے تو مجھے اضافی پیسے دیے جائیں چاہے وہ مالی جرمانی کا عنوان لگائیں چاہے وہ مکان کے قرائے کا عنوان لگائیں تو دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں بہت شکریہ اگلا سوال طبوک سے خالص صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹیل کی پلیٹ ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اسی میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں کوئی کباہ تو نہیں کھانا کھانا تو خیر اس میں بہت بید بھی معلوم ہوتی ہیں البتہ اگر کوئی ایک ہی جگہ پہ رکھی رہتی ہو اور اس میں کوئی ڈرائی فروٹ پڑے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن کھانا کھانے میں کیونکہ آپ اس کو استعمال کریں گے پھر انہیں عام برطنوں میں ڈالیں گے تو پامالی ہوتی ہے جگہ جگہ پہ اور اس پہ کلبہ پورا لکھا ہوا ہے تو یہ ٹھیک نہیں بہت شکریہ اگلا سوال محمد آقب حسن صاحب مفتی محمد ویس صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہیٹر یا آگ کے سامنے نماز ادا ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مقروح ہے کیونکہ اس سے مشابت لازم آتی ہے ان فرقوں کے ساتھ جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں اور آگ کیلئے شہدہ کرتے ہیں البتہ یہ مشابت اس صورت میں لازم آتی ہے کہ جب بلا وجہ اور کسی معقول عذر اور معقول وجہ کی بنا کے بغیر آگ کے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے اگر آگ کے سامنے نماز پڑھنے کی کوئی معقول وجہ ہو کہ جیسے روشنی کی انتظام کیلئے آگ جلائے گئی ہے یا سردی سے حفاظت کیلئے آگ کی انتظام کیا گیا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا یہ آگ کے سامنے مقروح نہیں ہے لیکن اس صورت کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آگ کو دائیں بائیں یا پیچھے جلانا ممکن ہو اور اسے نقصان پہنچنے گندیشہ نہ ہو تو آگ دائیں بائیں یا پیچھے کی جانب جلانی چاہیے لیکن اگر اس کا انتظام کرنا ممکن نہیں ہے تو اس سامنے بھی آگ جلائے جا سکتی ہے تو اس میں کوئی کرات نہیں ہوگی جزاتی اگلا سوال برطانیہ سے بنت اقبال صاحبہ پوچھ رہی ہے کہ کیا مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ فرض سنت یا نفل نماز جو انفرادی پڑھ رہا ہو اسے بلند آواز کے ساتھ پڑھے اگر انفرادی طور پر فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اگر اس نماز کا تعلق ان نمازوں کے ساتھ ہے جن میں صردن قرات کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں منفرد کے لئے صردن قرات کرنے ضروری ہے اور اگر نماز کا تعلق ان نمازوں کے ساتھ ہے جن میں امام جہرن یعنی بلند آواز کے ساتھ قرات کرتا ہے تو ان نمازوں میں منفرد کے لئے اختیار ہے کہ چاہے وہ آئیسہ قرات کر لے یا بلند آواز کے ساتھ کر لے البتہ افضل یہ ہے کہ بلند آواز کے ساتھ کرے لیکن اتنی بلند آواز کے ساتھ کرات کرنا کہ جس سے دائیں بائیں والوں کو یا لوگ کو تکلیف ہو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اتنی اونچے آواز کے ساتھ کرات کر سکتا ہے کہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے اور جہاں تک نوافل کے بات ہے تو جو دن کے نوافل ہیں تو ان میں بلند آواز کے ساتھ کرات کرنے مقروح ہے جو رات کے نوافل ہیں تو ان میں جہرن اور بلند آواز کے ساتھ کرات کی جا سکتی ہے ہر سنتوں کو کیا حکم ہوگا جی نوافیل سنتوں کے ایک حکم ہے جزاکاللہ اگلا سوال محمد رئیس انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ جنازہ کی نماز میں دو تکبیریں چھوڑ جائیں تو نماز کس طرح ادا کریں جنازے میں اگر دو یا تین تکبیریں رہ جائیں تو اگر جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے تکبیرات کہہ کر اور دعائیں پڑھنا ممکن ہو چاہیے اور اگر تکبیرات کہنے کے ساتھ دعائیں پڑھنا ممکن نہ ہو جنازہ اس سے پہلے اٹھ جانے کا امکان یا خشہ ہو جیسے کام طور پر ہوتا ہے تو صرف تکبیرات کہہ لی جائیں دعا وغیرہ نہ پڑھی جائیں جزاکاللہ اگلا سوال دوبائی سے میسیز عارف صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں بھی مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں کہ پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں کہ جس طریقے سے عورتوں کا جو رکوع ہے اور قیام ہے وہ مردوں کی قیام اور رکوع سے مختلف ہے تو ایسے ہی سجدہ کی ادا کرنے کی جو قیفیت و طریقہ ہے وہ بھی مختلف ہے عورت کے نماز سجدہ کرنے کا جو مسنون و سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ سجدہ میں وہ اپنی رانوں کو پیٹ کے ساتھ اور اپنے بازوں کو بغل کے ساتھ ملا کر رکھے اور ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کلائیوں کو اور کونیوں کو زمین پر بچھا کر رکھے اور جو پاؤں ہیں پاؤں کی انگلیاں سیدھے قبلے کی طرف نہ رکھے بلکہ ان کو دائیں طرف نکال کر رکھے یہ سنت عمل ہے اس میں پردے کا زیادہ احتمام ہے تو اس طرح سجدہ کرنا یہ زیادہ افضل اور مسنون طریقہ ہے اگلا سوال محمد یوسف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آجائے تو کیا وہ حرام کی موت ہوگی نید اس حالت میں جو کھایا پیا کیا وہ حرام ہوگا اور کیا غسل میں تاخیر کرنے کا گناہ ہے یا نہیں یہ ناپاکی کی حالت میں اگر موت آجائے یہ سو خاتمہ یا حرام موت ہونے کی علامت دلیل نہیں ہوتی حضرت حنزل رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور غزوہ حود میں شہید ہوئے تو جنابت کی حالت میں شہید ہوئے تھے اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں فوت ہو جانا یا انتقال کر جانا یہ ہمیشہ سو خاتمہ کی علامت دلیل نہیں ہوتی البتہ غسل واجب کو بلا وجہ مؤخر کرنا اور اتنا مؤخر کرنا کہ اس کی وجہ سے نماز غذا ہو جائے اور نماز فوت ہو جائے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو یہ بڑے خطری کی بات ہے تو اتنا مؤخر نہیں کرنے چاہیے البتہ اتنا مؤخر کر لیے جائے کہ نماز فوت نہ ہو تو اس کی گنجائش اور جادت ہے باقی کھانے پینے کے جو مسئلہ ہے تو فی نفسی کھانا پینے جنابت کی حالت میں نفاقی کے حالت میں جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کر لیے جائے تو یہ بہتر عمل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں ہوتے تو کھانے پینے کے لیے ارادہ فرماتے تو پہلے وضو فرماتے اور پھر کھانے پینے کا ارادہ فرماتے جزاکم اللہ خیرہ اگلا سوال حضرت مفتی محمد صاحب سے منبیہ سے ہنہ پوچھ رہی ہیں کہ جنت میں پہلے مرد جائیں گے یا عورتیں کیونکہ مرد پورے ماہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم شریع ادھر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ بہتے اس کی کوئی تصریح تو مجھے یاد نہیں پڑتی کہ یہ کہیں ہو کہ پہلے مرد جائیں گے یا عورتیں جائیں گی عامال کے اعتبار سے آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں وہ مردوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مرد پہلے جائیں کچھ مرد بعد میں جائیں ایسا ہی عورتوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھے عامال کی وجہ سے جلدی چلے جائیں کچھ اپنے حساب کتاب میں فسے رہیں اور دیر سے جائیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں سے پہلے جائیں گے اور اس کی وجہ یہ کہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی تو چونکہ وہ عذر شریع عذر ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے چگلہ سوال کراچی سے بنت اقبال صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ خاتون نماز کی حالت میں ہو اور اچانک سامنے کوئی نامہرم آ جائے تو نماز میں پردے کرنے کا کیا حکم ہے اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے کہ جہاں مردوں گزرنے کا اندیشہ نہ ہو کبھی اگر اس کا احتمام کرنے کے باوجود کوئی سامنے سے آ گیا تو ایک آج سے معمولی عرکت کر کے تو اپنے دوپٹے کو آگے سرکا کر پردہ کیا جا سکتا اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دونوں آتھ استعمال کرنا یا کافی دیر لگ رہی ہو پردہ کرنے میں تو پٹہ اس انداز سے لپیٹا ہوا ہو کہ اس کو کھولنا پھر گونگٹ کرنا چہرے کو چھپانا یہ عمل کسیر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی پھر اسی طرح نماز پڑھیں لیکن اگر اس انداز سے چادر جیسے سردیوں میں موٹی چادریں اڑی جاتی ہیں اس طرح کے بڑی چادر اڑ رکھی ہے اور آسانی سے ایک آدھ سے سنو سرکا کر پردہ کیا جا سکتا ہے تو پردہ کرنا چاہیے یہ سفر میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پردے کے انتظام نہیں ہوتا عورتیں عام طور پر نماز پڑھتی بھی نہیں ہے اس وجہ سے تو اب وہ کیا کرے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب تک چہرہ کھلا ہوا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی یہ بات بلکل غلط ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز سے آپ اگر سفر میں ہیں اور لوگوں کی عام درفت جاری ہے آپ کو ایسی محفوظ جگہ کہ جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو کوئی علا دا کمرہ نہیں مل رہا تو جہاں جگہ میسر آ رہی ہے وہاں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں اور وہ پورا پردہ اور پورا نقاب کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے جزاکہ اگلا سوال اگر کسی علماری کے اندر تصویر ہو اور علماری کا دروازہ بند ہو تو اس علماری کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہیں جی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اور مجھے کسی نے ایک کلپ پہ جایا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کا جنہوں نے مسئلہ تصویر کا یوں بیان کیا ہے کہ اگر وہ سامنے ہو یا دائیں بائیں ہو تو اس میں تو کراہت ہے پیچھے ہو تو کراہت نہیں ہے تو یہ ایک قول تو ہے لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ پیچھے ہو تو بھی کراہت ہے البتہ شدت میں کمی آ جائے گی لیکن کراہت اس میں بھی ہے تو اس لئے اس مسئلے کی بھی تحصیل کر لی جائے اور اس کو بھی سمجھ لیا جائے کہ جب تصویر چھپی ہوئی ہو سامنے نہ ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے البتہ یہ دوسری بات ہے کہ وہ تصویر اگر آپ نے بلا ضرورت رکھی ہے تو وہ جائز نہیں ہے اگلا سوال نواب شاہ سے بنت مریم صاحبہ پوچھ رہی ہے کہ زید نے اپنی سالی کے موبیل پر اپنی بیوی کو تین طلاقیں لکھ کر بھیجی کیا اس طرح طلاق واقع ہو گئی ہے جی بالکل طلاق واقع ہو گئی ہے لکھ کر آپ نے بھیجیں تو جائے سالی کے نمبر پر بھیجیں یا بیوی کے نمبر پر بھیجیں جس کے اوپر بھی بھیجیں آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے طلاق لکھی اور اسے سنڈ کر دیا تو طلاق واقع ہو گئی اور بنت سے مجھے یاد آیا کہ بنت مصطفیٰ انڈیا سے بار بار ایک سوال کر رہی ہیں تو خیال ہو رہا ہے کہ اس کا جواب دے دوں ابھی سہی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاتھ سرکاری طور پر گائے زبا کرنے پر پابندی ہے تو کیا ہم گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں اور کبھی ہمیں رشتہ داروں کے ہم گاؤں کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہاں ہم طور پر گائے کا گوشتی ہوتا ہے تو کیا ہمارے لئے کھانا جائز ہے تو یہ یاد رکھیں کہ سرکار کے وہ احکام جو جائز امور میں ہوں انتظامی امور میں ہوں ان کی پابندی تو شرعن لازم ہوتی ہے چاہے حکمت کافرہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ناجائز حکم اگر سرکار کی طرف سے ہے تو شرعن اس کی پابندی لازم نہیں ہے تو گائے کو زبا کرنے کی ممانت کا جو قانون اندوستان نے بنا رکھا ہے یہ خلاف شرع ہے اس کی پابندی لازم نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ پابندی نہیں کریں گے تو آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے آپ مشکلات کا شکار ہوں گے اس وجہ سے آپ اس قانون کی پاسداری کریں تو یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے الگ بات ہے اس کا شرع حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں گاؤں میں جائیں تو بھی گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں اگلا سوال پاک پتن سے عمر باہ پوچھ رہی ہے کہ شہر نے بیوی کو جھگڑے کے بعد کہا کہ میرا تیرا رشتہ ختم بیوی نے کہا کہ آپ کے ایسا کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے شہر نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ طلاق دینے کی نیت نہیں ہے اس کے بعد ان کا تجدید نکاح ہوا یہ بتا دیجئے کہ اس صورت میں کتنی طلاقیں ہوئیں اور آپ شہر کو مزید کتنی طلاق حق حاصل ہے دیکھیں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد اس نے کہا میرا تیرا رشتہ ختم تو یہ کنایا الفاظ ہے اور جھگڑے کے کرینے کی وجہ سے اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور ایک طلاق کے بائن واقع ہوگی اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس بیوی کے سوال کے جواب میں کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو اگر اس میں اس کی نیت اسی پہلے جملے کی جس کے بارے میں بیوی پوچھ رہی تھی کہ یہ جملہ تم نے جو کہا ہے اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے مجھے اندیشہ ہے تو اسی کی وضاحت کر رہا تھا کہ اس پہلے جملے سے میرا مقصد تمہیں طلاق دینا ہی ہے میں نے تمہیں طلاق ہی دیے تو پھر تو کوئی نئی طلاق نہیں ہوئی ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور دو طلاقوں کا بھی اختیار شور کے پاس باقی ہے اور اگر یہ جو جملہ کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی اس سے شور کی نیت مستقل طلاق دینے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو آذر ناظر جان کر اور آخرت کی جواب دے ہی کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے دنیاوی مفاد کی خاطر وہ گڑھ بڑھ نہ کرے نیت اگر ہوگی اس دوسرے جملے سے مستقل طلاق کی تو پھر یہ دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور چونکہ پہلی بائن ہے تو یہ بھی بائن ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے تجزید نکا کر لیا تو ٹھیک ہو گیا اب اس صورت میں صرف ایک ہی طلاق کا اختیار اس کو باقی رہے گا بہت شکریہ جزاک اللہ اگلا سوال مفتی فیصل آمر صاحب سے شوہب رومی صاحب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سیلانی والے فری کورس کرواتے ہیں صاحب استعداد شخص کے لیے وہ کورس کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سیلانی والے جو ہیں وہ کورس جو کراتے ہیں تو وہ کوئی آپ کو پیمنٹ تو نہیں کرتے لیکن آپ کو ایک سرویس مہیا کرتے ہیں اور اس سرویس کے لیے وہ جو ٹیچر ہوتا ہوگا اس کو پیمنٹ کرتے ہوں گے تو آپ کی ملکیت میں ان مستقل کوئی مال وہ نہیں دے رہے ہوتے تو اس لحاظ سے تو آپ کا وہاں پہ جا کے کرنا ٹھیک ہے البتہ اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ اس ادارے کی پولیسی کیا ہے اس نے کن لوگوں کے لیے اجازت دی ہے اگر اس نے صرف ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی ہے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ کا وہاں جانا جو ہے وہ دھوکہ دہی میں آئے گا اور ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگلا سوال مکہ مکرمہ سے نصرین صاحبہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور بغیر زیبہ کیے مرج ہے کیا اس کی خال کو دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں نیز کیا اس جانور کی خال سے سابن بنا سکتے ہیں جی جو مردار ہے اس کی خال کو اگر دباغت دے دی جائے دباغت کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اسے دھوپ میں رکھ کر دباغت دی جائے نمک وغیرہ لگا کے دباغت دی جائے یا کیمیکل کے ذریعے سے دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال بھی جائز ہوتا ہے اس کے یعنی پرس وغیرہ اس طرح کی چیزیں البتہ خنزیر کی خال پاک نہیں ہوگی باقی تمام خالیں پاک ہو جائیں گی دوسرے سوالے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس سے پھر سابون بنانا تو اگر اس سے سابون بنایا گیا ہے چاہے چربی سے بنائے گیا ہے مردار کی چربی سے زیادہ تر بنتا ہے اور اگر خال سے جیسے انہوں نے کہا ہے سابون بنا تو اس میں کیونکہ استحالہ کا ایک عمل ہوتا ہے یعنی کافی اس کے اندر کیمیکل پروسس بھی ہوتا ہے تو فقہ نے اس کو بھی یعنی جائز رکھا ہے اور وہ جو ناپاک چربی تھی یعنی ناپاک خال تھی وہ سابون بننے کی وجہ سے وہ پاک بھی شمار ہوگی اور اس کا استعمال بھی جائز ہو یہ اگلہ سوال انڈیا سے سانہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پرانے قرآن شریف جو مسجد کے استعمال میں نہ آتے ہوں طلبہ کو دے سکتے ہیں جو مسجد کے لئے وفق قرآن کریم ہیں جب تک وہ استعمال کے قابل ہیں اور مسجد میں بھی ان کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو مسجد میں ہی استعمال کیا جائے گا اس کو حدیتاً کسی طالب علم کو نہیں دینا چاہیے اور اگر وہ استعمال کے قابل نہیں ہے تو پھر تو طالب علم کے بھی کام نہیں آئیں گے تو بظاہر یہ صورت وہی ہے کہ وہ قابل استعمال ہیں لیکن تھوڑے پرانے ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو ہم کہیں نکال دیں تو اس کا نکالنا ٹھیک نہیں ہے اس کو مسجد ہی کے استعمال میں رکھنا ضروری ہے بعض اف ایسے ہوتا ہے نا قرآن مجید پرانے ہو گئے ہیں تو اس کے پھر وہ کیا کرے اگر قابل استعمال نہیں ہے پھر تو ان کو ضائع کیا جائے گا تو ضائع کرنے کا جو پروسس ہے اس پہ دیکھیں گے لیکن اگر وہ قابل استعمال ہیں تو دارے وہ طالب علم بھی تو استعمال ہی کرے گا نا تو اس کو مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں اگلا سوال ابو زہبی سے جعوید اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے پلی اسٹور پر کوئی ایسی ایپ بتائیں جس میں قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر ہو اور جو سو فیصد درست بھی ہو جس کو میں ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر سمجھنے کی کوشش کر سکوں لیکن پلی اسٹور میں جو قرآن کریم کی ترجمہ وغیرہ ہے ان کا بھی دہر وہی حقم ہے جو کہ عام ترجمہ کا ہے تو زیادہ تر علماء جو ہے آسان ترجمہ قرآن ریکمینڈ کرتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کی کئی اپلیکیشنز ہیں بعض بہت ہیوی بھی ہیں بعض ہلکی بھی ہیں تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جو پی ڈی ایف والی ہیں وہ تھوڑی ہیوی ہوتی ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہوتی اور یہ جو ٹیکس والی ہیں یہ بہت ساری بنائی ہیں لوگوں نے لیکن کیونکہ ان کے بعد اپنا ڈیٹا نہیں ہوتا ہوگا ادھو در سے جمع کر کے انہوں نے کیا یا خود کمپوز کیا تو اس میں اکثر جو ہے پھر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو ایک چیز غلط ہو پھر آپ اس کو غلط سمجھیں تو اس سے بات پیچیدہ ہو جائے گی تو لہذا پی ڈی ایف والی جو ہیں تقریباً پچاس پچپن ایم بی تک کی ہوں گی تو ان میں سے آپ دیکھ لیں کوئی بھی لے سکتے جزاک اللہ اگلا سوال چینوٹ سے بنتے ہوا پوچھ رہی ہیں کہ کیا اپنے پاس جتنا علم ہے دوسروں کو اس کی تعلیم دینا فرض ہے دیکھیں آپ کے پاس جو علم ہے اگر وہ دینی طور پر یا دنیوی طور پر ضروری ہے جیسے دینی طور پر عقائد کا علم ہے واجبات کا فرائض کا علم ہے اور اسی طرح دنیوی طور پر کوئی ایسا فن ہے جو کہ لوگوں کے لئے ضروری ہے جیسے علمِ طبقی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اس کو آگے کرنے والا نہیں ہے یا کم لوگ ہیں تو پھر تو آپ پر فرض ہو جائے گا کہ آپ اس کو آگے کریں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے وہ دنیا سے مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن عام حالات میں یہ علم کا اس طرح سے آگے منتقل کرنا یہ فرضِ قفایہ ہوتا ہے اور ایک جماعت ہمیشہ اس کو کر رہی ہوتی ہے تو کسی متعین شخص پر ہر چیز کا آگے بھیجنا کوئی لازم نہیں ہوتا تو یہ تو خیر ایک بات ہے آج کل کے تناظر میں اس میں اہم بات یہ ہے کہ لوگ فارورڈ میسج کو علم منتقل کرنا سمجھتے تو خود نہیں پڑھتے ہیں آگے منتقل کر دیتے ہیں تو یہ فارورڈ میسج جو ہے نا یہ تو بالکل اس میں نہیں آتا علم کے منتقل کرنے میں کیونکہ علم تو مستند ہونا چاہیے تو آپ کے پاس اس کی کوئی استناد ہوتا نہیں ہے بلکہ بہت دفعہ آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تو آپ نے صرف اس کا عنوان پڑھا کہ اتنا سواب اور اتنے فضائل اور یہ امت کے لئے ضروری تو اس طرح کی کوئی ہیڈنگ دیکھیں آپ نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو آگے کر دو یا کسی بزرگ کا نام دیکھ لیا تاکہ انہوں نے تو صحیح فرمایا ہوگا تو اس کو آگے منتقل کر دو تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ علم کا منتقل کرنا نہیں ہے بلکہ یہ الجھنوں کا اور کنفیوجن کا منتقل کرنا ہے تو آپ بھی پریشان ہوں گے اگلے والا بھی پریشان ہوگا تو اس بات کو بھی ساتھ ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب اگلا سوال ہم مفتی محمد صاحب سے آخری سوال ہے نیاز محمد کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی دو بیوی ہیں جو کہ آپس میں لڑ رہی تھی اسی دوران میرا بیٹا گھر میں داخل ہوا دونوں کو چھڑانے کی کافی کوشش کی جب کچھ نہیں ہوا تو اس نے بلند آواز سے تین مرتبہ طلاق 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 کے الفاظ کہے اب پریشانی یہ ہے کہ دونوں میں سے کس کو طلاق ہوئیں بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری نیت دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دینے کی نہیں تھی دیکھیں یہ طلاق کے سریع الفاظ ہیں تو طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے لیکن چونکہ اس نے یہاں متعین نہیں کیا اگر وہ متعین کرتا جائے زبانی یا نیت میں تو اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے اب اس نے متعین نہیں کیا تو اب اس کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو وہ متعین کرے گا اس کو یہ تین طلاقیں ہوں گی لیکن بہرحال تین طلاقیں ہو جائیں گی یہ سریع طلاق کے الفاظ ہیں اس میں نیت ہو یا نہ ہو ان سے طلاق واقع ہوتی ہے اور اگر وہ متعین نہ کرے گا میں کسی کو متعین نہیں کرتا متعین نہیں کرے گا جب تک اس وقت تک کسی ایک بیوی کے پاس بھی جانا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا متعین کرنا ضروری ہے بہت شکریہ مفتی محمد صاحب اگلا سوال مفتی فیصل مفتی محمد عویس صاحب سے سرگوزہ سے امی آنس صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی کے کئی سال کے روزے قضا ہو جائیں تو کیا ترتیب ضروری ہے یا نہیں اگر کئی سال کے روزے قضا ہو جائیں ترتیب ضروری نہیں ہے البتہ بہتر و مناسب یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ روزے رکھے جائیں کیونکہ روزوں کے شمار کرنے میں آسانی ہوگی اگلا سوال قطر سے امی آئیشہ پوچھ رہی ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن اگر بندہ اشارے سے یا لکھ کر جھوٹ بولے تو اس میں وہ گنہگار ہوگا یا نہیں یہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ کی جتنی بھی صورتے شکلیں ہو سکتی ہیں چاہے وہ زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولے جائے یا لکھ کر بولے جائے یہ اشارے کے ذریعے سے ہو تو وہ جھوٹ ہی کی زمرے میں آتا ہے اور اس پر گناہ ملے گا اگلا سوال ممبئی سے احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں دو بہنوں کے بچے ہوئے ایک کا لڑکا اور ایک کی لڑکی لڑکی کو تو سونا چاندی کے زیور دے سکتے ہیں کیا چھوٹے لڑکے کو بھی سونے کی انگوٹھی یا چاندی کا کڑا دے سکتے ہیں اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اس صورت میں عدل کی کیا صورت ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ اپنے خاندان میں اپنے رشداروں کو کسی کو کوئی چیز دینا یہ حدیعہ کھیلاتا ہے اور حدیعہ کے اندر برابری کرنا یہ ضروری نہیں ہے البتہ مستحسن اور بہتر عمل ہے تو اگر اس مستحسن اور افضل طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ برابری کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ایک لڑکیوں کو زیور دیا ہے تو لڑکوں کو اس زیور کی برابط جو نقدی بنتی ہے تو وہ دے دی جائے اور اگر زیور ہی دینا ہے تو زیور بھی دے سکتے ہیں لیکن زیور دینا لڑکوں کو یہ منع نہیں ہے البتہ لڑکوں کے لئے زیور کا استعمال کرنا یعنی پہنے یہ منع ہے تو جب وہ ان کو ضرورت ہو تو وہ زیور بیچ کر اس نقدی کو اپنی استعمال ملا سکتے ہیں بچہ تو بھی نبالغ ہے اس کے لئے سونا پہننا سی نہیں ہوگا بچہ بالغ ہو یا نبالغ ہو دونوں صورتوں میں ایک حکم ہے کہ سونے کے جو زیورات ہیں وہ وہ نہیں پہن سکتے عزاک اللہ اگلا سوال انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مردہ کو دفن کرنے کے بعد اجتماعی طور پر اس کے لئے خصوصی دعا کی جاتی ہے اگر کوئی جانے لگے تو اس کو روکنے لگتے ہیں کیا یہ بیدت نہیں یہ دفن کرنے کے بعد انفرادی دعا کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ اجتماعی دعا کرنا اور اس کو لازم سمجھنا اور سنت سمجھنا اور جو اس میں شامل نہ ہو اس پر تانو تشنی کرنا اس سے یہ عمل بیدت ہو جاتا ہے اور اس سے گریز کرنا اور بچنا یہ لازم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے علاقے میں اس کو لازم اور سنت سمجھا جاتا ہو تو اس صورت میں اجتماعی دعا میں شامل نہ ہو بلکہ اس سے بچیں اگلا سوال ابو عبداللہ کوئٹا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ تین لوگوں کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک بیٹا پہلے اپنے والدین کے لئے بیوی پہلے اپنے شہر کے لئے اور غلام پہلے اپنے آقا کے لئے دعا نہ مانگے یہ کافی تلاش کے باوجود یہ حدیث نہیں مل سکی کہ یہ حدیث ہے بھی یہ نہیں ہے تو اس لئے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اگلا سوال عبداللہ صاحب پوچھ رہے ہیں اگلا سوال ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی کیا شرائط ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی تین شرطیں ہیں پہلی شرطی ہے کہ اس میں زوف شدید نہ ہو زوف شدید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو راوی ہے اس راوی کو پر جھوٹ یا فاسق ہونے کا الزام نہ ہو بلکہ حافظے کے کمزور ہونے کا الزام ہو تو اگر راوی ایسا ہے کہ اس پر جھوٹ کا یا فاسق ہونے کا الزام ہے تو پھر اس صورت میں اس حدیث پر عمل نہیں کہہ جا سکتا دوسری شرطی ہے کہ جو وہ حدیث ضعیف حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ایسی ہو کہ اس میں جو حکم موجود ہے وہ عام جو نصوص شرائیہ ہے ان کے خلاف نہ ہو بلکہ ان نصوص میں سے کسی نسخ کے اندر داخل ہو اس کا حکم وہ تیسری شرطی ہے کہ اس عمل کو یا اس حکم کو سنت و لازم نہ سمجھا جائے بلکہ مباہ سمجھا جائے تو اگر یہ تین شرطوں کے ساتھ اس حدیث پر عمل کر لے جائے تو عمل کیا جا سکتا ہے جزاکم اللہ خیرہ مفتی ویس صاحب ناظرین یہ آج آج کی مجلس کا آخری سوال تھا اور ہم جامعہ ترشید کے سینئر مفتیان کرام کے ساتھ آپ کی رہنمائی کے لئے یہاں حضر تھے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمین آصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ